اسلام علیکم ارموان ویرموان ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل اور آج اس فون کو میں آپ کو سامنے ریویو کرنے والا ہوں کہ یہ فون لینے کے قابل ہے اگر نہیں ہے وغیرہ چیزیں بتانے والا ہوں اس کا نام ہے ریل می نرزو فیفٹی تقریباً کافی ٹائم تو نہیں ہوا کچھ تھوڑا بہت ہی ٹائم دو تین مہین ہوئے ہوں گو اس سمارٹھون کو پاکستانی مارکت کے اندر اس دنیا میں آئے ہوئے اور آج کی اس ویڈیو میں ریویو کرنے والوں گی اس لی پاکستانی آف لین مارکر اندر چالیس ہزار کے آس پاس دو مہینے پہلے اس کی پرائس تھی آج کی ٹائم پر زیادہ تفین تالیس ہوگی ہوگی خیر منتا کرو یار چالیس ہزار کے آس پاس آپ کو آرام سے دیکھنوں کو مل جائے گا یہ ریل می ناردو این فیفٹی کیا اس کو لینا چاہیے ایک اچھی پرفارمنس کے لیے اچھی گیمنگ کے لیے سارا کچھ بڑھا دوں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں لیک شکریہ پلاسی بھی کر دیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور منہ نہیں ہوتا ہے ہماری چینل پر تو شروع کر کے اور جہاں تک انہینڈ فیلڈ ہے بلٹ کوالٹی کی بات ہے اور اگر فیزیکل اوورال ویو کی لک کی بات کروں تو ایک ٹھیک ٹھاک ہے بیک پلاسٹک کی ہے جو سموتھ جو فنش دی ہے نا ریل می نے بہترین ہے پیچھے ٹیکسٹر جو ہے وہ لائنے ڈالی میں لائک آپ اپنے ناکنوں کو اوپر نیچے کر کے ایک آواز بھی پیدا کر سکتے ہو آوازیں نکال سکتے ہو اگر کسی کو ڈرانا ہونا تو یوں یوں کر پھون کو یوں پکڑنا اور یوں یوں زور سکنا کسی کے حالت ٹائٹ ہو جائے گی لائک ایسا ٹیکسٹر دیا ہے سیمسنگ گیلیکسی ایٹ ویل میں بھی ایسا ہی ٹیکسٹر تھا تکریبن تکریبن جاتا کہ مجھے یاد پڑھ رہا ہے نو ڈاوٹ یار کافی پریمیم کافی بہترین ڈیزائن ہے چالیس ہزار کی نظر سے دیکھا جائے چار کیمرے ہیں ایک اچھا ڈیزائن لگ رہا ہے ایک پیچھے سیمپل کوئی لک ہے کوئی اتنا اوہر ایکسپوز نہیں کر رہا ہے کوئی اتنا زیادہ کچھ کیمرہ سے زیادہ کچھ فلیسلائٹ بڑی چھوٹی کچھ بھی نہیں کر رہا ہے ایک نورمل ایک سیمپل ڈیزائن ہے جو کہ بہترین لگ رہا ہے قسم سے دل سے پسند آیا ہے بہترین ڈیزائن ہے چار چوارسٹ والا ویرنٹ آپ کو یہ آفلین مارکٹ میں دیکھنے ملے گا اگر آپ آن لائن سرچ کرو گے تو آپ کو تین سے چار ویرنٹ دیکھنے ملے گا اس لئے آن لائن پر مت جانا آفلین آپ کو چار چوارسٹ والے دیکھنے کو ملے گا پرائیس چاریزار کے آس پاس ہوگی پیٹی آفیشل اپورٹ کی میں آپ کو بتا دی ہے جہاں تک اس کی اگر اوہرال ڈسپلے کی بات رہا ہوں تو ایک کونٹینڈ واش کرنے کے لئے ٹھیک ٹھاک ڈسپلے بہترین ڈسپلے 120 ایکس کا ڈسپلے بھی ڈسپلے کے اندر موجود ہے یپس الجیری پینل ہے تو کئی ناں گئی آپ کو ایک ایموڑڈ ڈسپلے والی جو کمی ہے وہ محسوس لازمی ہونے والی 6.6 انچیس کا ڈسپلے کیcą اور گولی لے گلاس سوری انڈروائی ڈیویڈ یلیویڈ پر رن کر رہا ہے کوئی گوریلا گلاس کی پروڈیکشن یہاں پر آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتی ہے ہاں کونٹینڈ واش کرنا ہے اگر اور بھی چیزیں واش کرنی ہے ڈراماز ایک تو نیٹ پلکس تو بہترین ڈسپلی ہے اور اس کے یو آئی کے اندر مجھے آج بھی تھوڑی بہت سٹرگل سٹرگل ہوتا وہ نظر آیا مجھے آج کے ٹائم پر یہ سمارٹ وون آئی ہوپ کے اپ ڈیٹ کے ساتھ یہ ریل می شاید ٹھیک کر سکے یا پھر کر سکتا ہے کرتا نہیں وہ الگ بات ہے اچھا ڈسپلی بہترین ڈسپلی بہترین موبائلت چالے جار کے اندر اندر جہاں تک اس کی پرپومنس والی سیٹ کی بات کروں تو گیمنگ کے لیے مجھے ایک اچھا سمارٹ وون لگا زیادہ اگر آپ ایک اچھے سمارٹ وون کے لیے اچھا گیمنگ کے لیے سمارٹ وون نے چاہ رہا ہوں تو یہ سمارٹ وون مجھے لگتا ہے آپ لوگ کے لیے اندر روپیز پورٹی ٹھاؤزن میڈی ٹیک کا ہیلیو جی نائنٹی سکس والا پاور فل پاور ایفیشن پروشیسر لگایا ہے جو کہ پب جی میں پورٹی ایفیس تک کوئی سپورٹ کرتا ہے آرام سے اور پورٹی ایفیس تک چلے جاتا ہے جائرو بھی ہارڈویر والا ہے جائرو کنیکٹیوٹی کافی اچھی ہے فریم ڈروپر کئی نہ کئی بہت کم جیٹر لیک دیکھ رہو ملایا ہے ایسا کوئی سین اس کے یو آئی میں مسئلہ ہے اور گیمنگ کرتا ہے ہیٹ زیادہ ہو جاتا ہے ہاں اوور ہیٹ نہیں ہوتا برٹک کافی حد تک ہیٹ ہو جاتا ہے جس کی حاجہ سے آپ کو گیمنگ سٹاپ کرنے بڑھے گی یا پھر اینی اگر آپ کوئی اور کام کر رہے ہو اینی اگر کوئی کام کر رہے ہو تو آپ کو روکنا بڑھے گا ہیٹ کافی زیادہ کر جاتا ہے اور ہیٹ کرنے کے ادھر آنے تھوڑا بہت کئی نہ کئی نہ کئی در ادھر چل جاتا ہے واپس تھنڈے کر کے واپس اس کو لانا پڑتا ہے اپنے پاس واقعی کافی اچھا سمارٹ پون ہے گیمنگ کے لیے اچھا سمارٹ پون ہے جہاں تکر اگر میں اس کے کیمراز والی سیٹ کی بات کروں تو بھئی بیک پر ٹرپل کیمراز کا سیٹ اپ ہے فرنٹ پر سولہ میگا پیسل کی سیلپی جو کہ آپ کی ویڈیو کو ٹیٹی پی میں ویڈیو کو ریکارڈ کرے گی فرنٹ سے اور بیک سے اویس کا سپورٹ ہے میکسیمم ٹیٹی پی کے تک یہ چل جاتا ہے پچاس میگا پیسل کا مین گیمرا سیٹ اپ ہے اور دو دو میگا پیسل کے میکرو دیپ سنسر ہیں اگر ڈی لیٹ فوٹوکرافی کی بات کروں تو بہترین کام کرتا ہے اپنی پریز رنج کے حساب سے ڈائنمیک رنج کافی اچھی ہے اگینس ڈالائیڈ جو ایکسپوچر ہے وہ کافی اچھا کنڈرول کرتا ہے اور بیک گراؤنڈ بلر میں کافی ادھا موڈ دیکھنے ہو مجھ جاتے ہیں بلیک این وائٹ بلر بھی ہو جاتا ہے اور وہ ہلنے والا بلر میں آپ کو فوٹوز شو کر رہا ہوں گا باقی بہترین ڈسپلی بہترین سمارٹھون کے لیے بھی گیمنگ کے لیے بھی اپنی پریز رنج کے حساب سے یہ نہیں کہ ایک علاقہ اس کے اقل کو دے والی سیٹ سے مزا آنا ہے تو پرپورمس سے بھی مزا نہیں آتا اس سمارٹھون کے اندر 5000 امیج کی بیٹری لگی بچہ اس سمارٹھون کو 33 وٹ کے سمارٹھون کو پر چارجنگ لیتی ہے کھینجتی ہے اور اپنے اندر لیتی ہے بھار سے نکال کر سوکٹ سے نکال کر اپنے اندر لیتی ہے 33 وٹ پر چارج کرتی ہے باقی بہترین سمارٹھون ہے جلدی جی چارج ہو جاتا ہے 33 وٹ کی فارس چارجنگ ہے گھر کا بل آپ کو تھوڑا بہت زیادہ آنے والا ہے بچھلے کے جو رولے ہیں وہ زیادہ ہو گئے ہیں باقی بہترین سمارٹھون ہے اور 5 امیج کی بیٹری ہے تو دے ٹو دے ٹا آج کے لیے ڈیر دن نکال لے گا زیادہ یوز کرتے ہو فل ٹائم تو سکرین اور ٹائم آپ کو 8 گھنٹے کے آس پاس دیکھنے کو ملے گا نورمال یوز پر 8 گھنٹے 40 منٹ لائک ساڑھے 8 گھنٹے کے آس پاس سمجھ 9 گھنٹے بھی چل جاتا ہے تو اگر اوہرال لک کی اوہرال ویو کی بات کروں تو ایک دن نکال لے گا ہے بھی اس پر اور ڈیر سے دو دن نکال لے گا نورمال یوز پر ڈیر دن نکال لے گا بہت ہی کمیوز کرتے ہو دو دن بھی جل جاتا ہے میرا سمارٹھون ہے بھی نہیں آلہ کہ تھوڑا پرانا ہو چکا ہے وہ بھی تقریباً دو دن نکال لی لیتا ہے بیٹ بیٹ میں کبھی چارٹ بھی کرنا پڑ سکتا ہے ہاں صاف ٹھیک کھلے رہی میری بھائیہ دیکھو ٹھیک کر دو کب سے مسئلہ چلتا ہو رہا ہے بھوں کیا آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے ویڈیو لائک کر کے جاننا چینل پر پہلے بارت سبسکرائب بر کے ساتھ ہی بیلین کو پریس کرنا جاتا کہ نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پوجہ جلدی بولتا ہوں بھائی چالہ جاتا ہوں باقی 40 اگر آپ کا بجل ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں سپون کی طرف دیکھے جا سکتے ہیں سپون کی طرف اچھی ڈیوائیس ہے ویری گوڈ ریل می ویری گوڈ آپ بھی ویری گوڈ کر دو سبسکرائب کر دو ویڈیو کو لائک کر دو میں پھر نکلتا ہوں ملتا ہوں یہاں پر ملاد بھی ہو رہا ہے آئی غوپ کے آوازیں نہیں آ رہی ہوں گی میں ملتا ہوں بھئی مائک خرچہ کیا بھائی آر میں نے ایسی تھوڑی باقی میں ملتا ہوں اس روڈیو میں تب تک کے لئے اللہ پیس